دین و دنیا شاد پنیا غنصنا زمد صغیر پیر اماء المدد آمین اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید ملکہ آنکھو حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید گنج بکشیں فینسے اللہ مظہری نور خدا نا کی ساراں پیرے کامل کاملہ را رہنمار گنج بکشیں آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں بک شرم آرے فکران تو غیر ازاد اکا تیریش لفت جڑے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری عزت مواب بڑی پیاری شخصیت سماجی شخصیت چیرمین چودری اپر شفیق صاحب زیدہ مائدو آپ کے علاقے کی جان پہچان فکر پنڈی بھٹیاں تشریف لائے اپنی طرف سے حکیم صاحب خوش حام دے جی اینو اللہ نہ قبول فرمائے عالمی شہرتی آفتہ سنا خان میں ان کا نام نہ لو آپ پھر بھی پہچانیں آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہیں بابا فرید و دین گنج شکر کے منظور نظر حسین سنا خان جن کے بھائی بھی دنیا میں راج کر رہے ہیں یہ بھی راج کر رہے ہیں میری مراد عزت ماب بڑی پیاری شخصیت جناب محمد ذلفکار علی کمر فریدی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرف تشریف لائے اپنی طرف سے شہر پنڈی بڑھیاں کے ہر رکن کی طرف سے انتظامیہ کے ہر رکن کی طرف سے خوش حام دے جی اینو جتنے اب آب آئے اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے مفیل دیویت تاخیر اس واسطے ہوئی ہے حالانکہ ساڑھے خصوصی مہمان محمد ذلفکار کمر فریدی صاحب اٹھ وجہ ساڑھے گل پہنچکے سن پہلے سانو اس چیز دی خبر نسی کہ عرفان بائیدہ مزاج کی ہے انہوں نے کہا کہ سن دفتے آپ نسون ہیں دفتہ بندہ وقتی طورتے حیر کیتے ہیں جس دی وجہ تو تھو جی تخیر ہو یہ ورنہ اٹھ وجہ دے مہمان ساڑھے بیٹھے نہیں اور سانو بلکل دبی کے ساسے سردی دی راتے میری بھی لبی جوڑی گفتگو نہیں ساڑھے اٹھ بجے انشاءاللہ ساڑھے گیارہ بجے آپ انشاءاللہ بائک تھی ہوں گے ذنبکار کمر صاحب انشاءاللہ اکوری بولو سبحان اللہ سارے فکرات ہوئے ازاد تیری سلف دے 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 اسیر بڑھ گا چور اچھکے بدماش بے تین جیڑے تھوڑی نظر پہ گئی ستے تیر بڑھ گے تے لوکیوں نہ دے در دے انشاءاللہ چھکے جیڑے غوش دے در دے فقیر بن گے لگوش نیمار نیا حیات جسنو بابیں کچھ سندھتے او پیر بن گے لگوش نیمار نیا حیات جسنو لگوش بابیں کچھ سندھتے او پیر بن گے اللہ تعالی دی حمد و سنات باد لا تداد بے حد و بے حساب حضور سرور انبیاء تاجدار انبیاء شہ حرد و سرا والی کل جہاں سیدو سرورا نیجر تابا حمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگا دی اندر حدیع درود و سلام دا نظران بیش کرنے تب بعد اجدی خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لاسانی سالانہ محفل پاک و جشن غوث الورا جو کہ برمکان محترم المقام جناب آئی محمد شکیل عبد مکان تھے انعقاد تذیرے ہر سال دی طرح اس سال بھی جس نے غوث الورا بڑی محبت دینا منایا جارے جس اندر میں اور سیاز آرام برادران برادران نے ایک دو گل کرنی میں لمہ چوڑہ بیان نہیں کرنا چونکہ منہ احساس میں انشاءاللہ گفت گو وینڈم کرن دی توجہ برادران محترم میرے ترد لجفال نبی علیہ السلام دے غلام ساڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ایک گل سن لو سب تو پہلی گلے کہ سانو سب تو زیادہ گھبرات اللہ دے معبوب دے ذکر علی محفل چوندی ادروائیز جو میں دیاں بیٹھے رویے سانو کنی گھبرات نہیں ہوئی سرکار کے ذکر دے بڑی مجبور ہوکے تھوڑی دیرے بیٹھنے یہاں تو ٹائم اب اپ ہو جائے تے پھر اسا یارا تو اتے جتنے منٹ گزرنے جتنی باری اسی برادرانی محترم میرے کریم حضور غصف سرکار دے بارے تسا مشہور روایت سنی یہ کہ آپ دے بارے حکم ہے کہ آپ نے چالی سال اشاد وزون الفجر دی نماز پڑھی آپ نے بڑی تقریبا تباتر علماء دے کو لوگ اللہ سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضور شنسہ مغداد مغداد حضور غصف آپ نے چالی سال اشاد وزون الفجر دی نماز پڑھی آپ دے غلام بیٹھے عرض کردے کہ حضور انہ چالی سال دے وچو کوئی ایک قدہ واقعہ سنا دے کہ جی تُسا اشاد وزون الفجر دی نماز پڑھی حضور شنسہ مغداد حضور غصف پاگ نے فرمایا کہ جنہ میرے چالی سال دے وچو اٹھارہ سال گزر گئے اٹھارہ سال تو میں میں ہر روز رات انہوں بھی ایک قرآن کریم دی تلاوت کردہ سا اور دن انہوں بھی ایک قرآن کریم دی تلاوت کردہ سا جی اتنا زہد رکھن والا ہے بس نو شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ دنے یاروی پیڑی حضرت امام حسن دا بیٹا تیروی پیڑی حضرت اشادی نماز پڑھنا وضو کر کے چبوتر تے جانا چبوتر تے جا ساری رات قرآن کریم دی تلاوت کرنا ساری رات قرآن پڑھن دو بعد اس سے وضو دینا نماز تہجد ادا کرنا غلام ارس کردنے حضور انہ چالی سالہ انجو کو گل سنا ہو اے فرماو دے رہے جو اٹھارہ سال گزر گئے اتھارہ سال میں اشادی نماز پڑھ جب ادھرے تے جا رہی ہمار قرآن کریم دی تلاوت کرنا نماز دے میں پڑھیاں کے پیر رکھ رکھ جانا جدو میں پڑھر رکھ نماز دے اے اپنا سجد پیر اٹھائے اگلی پڑھ رکھ نماز دے میرے سمیر نے میرے نفس میں اجازت دی نفس میں آباز دے کہ اے عبدال قادر اتھارہ سال گزر گئے ساری رات چاگ کرنا میں ساری رات عبادت کرنا میں کدھی رات سو کر نہیں دی تھا کدھی رات آرام کر کر نہیں دی تھا ذرا اج رات تھی تھوڑی دیر لیٹ نہ تھیں ذرا چاست لے سور دا سکون کتنا دیں رات دی آرام مزہ کتنا دیں بری تمجھ چاہنا حضور شیم ساہ بغدال آپ فرما درے جدو میرے نفس نے آکھ ہے نا کہ آج رات تھی سو کے میں آپ نے اگلی پہر رکھ رہے اگلی پہر اگلی پہر نہیں رکھ رکھ اگلی جا کے ایک لات دے کھلو کے ساری رات قرآن دی دلاؤ کر نا آج آج اتھ چب اتھ رہتے جانا نا چب اتھ رہتے جانا بی جتے بی کے ہر روز قرآن ایک لات دے کھلو کے ساری رات قرآن دی تلاوت کر برادران مختلف یاد رکھ نا نفس انسان دا دشمن قرآن اعلان کر شیطان بھی انسان دا دشمن اور نفس بھی انسان دا دشمن توج نفس دی گل کھرا تال دار حال تا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کر رہا مل مجھ حال کریم آپ دے بارے ایک یمن دا رہن والا یہودی انہیں اعلان کر دیتا لوگو سنھ لو علی پاک دا میرا علم برابر ہے جدو رولہ پہ آ اس نے آواز دیتی ایک آنا تائیدار حال تان الگل کر آن کے کہن دا جی بلکل علی پاک دا میرا علم برابر ہے یہودی انہ پادری کہن دا علی میرا علم برابر ہے مولا علی نے سامن آیا آپ نے فرمایا ہاں بھی گل کر کہن دا ہاں یا علی خوادہ میرا علم برابر مولا علی نے فرمایا کمیں کہ شنداد رال کہن دا یا علی تس عزمال ہو کسے طریق عزمال ہو مولا علی نے ہوای چاہتھ ماریا مٹھی بند کی تھی مٹھی بند کر دس میری مٹھی اج کی دس میری مٹھی اج کی اج نے کیا یا لی یمن دا پہاڑے اس پہار دی چوٹی تے گھار اس گھار دے بوہ دے کبوتری دا آل نا جی او دے کبوتری دے انڈے ہے اے انڈے اس گھار دے بوہ تو آئے دے مولا علی نے جگہ گل کی تھی تو اس نے بجی آنا کہ اے انڈے نے گل اس نے صحیح بجی تو مولا علی نے فرمایا جی بلکل گل سچی آندے نے اس سے جگہ تو لی آندے نے یہ یہودی آندہ پادری کہ یا علی سر اعلان کرو تھوڑا میرا علم برابر ہے آپ نے فرمایا تھیر جاؤ گل علم دی ہو رہی گل تھی کہ میں اعلان کر دی نا ماں پر ایک شرط دے کہنے یا علی بولو آپ نے فرمایا گل سن جی تو میں آندے آندے نے اتھے دور رکھیا میں اعلان کر دی نا مان جی تو میں آندے لے آندے نہیں تو اتھے رکھیا تو اتھے رکھیا کہنے یا علی ایک کم مجھو نہیں ہوں ایک کم موک ایک کم پارا مولا علی نے فرمایا گالس بندہ تو چھوٹے بندہ تو کڑے پر گالس اچھی بجی یہ علم کی تھوپائے یہ علم تیرے کول بج رہی کہ میں اتھے اندے اندے اس گالس کوئی شخص نہیں لے اندے اتھے علم کی تھوپائے کہنے یا علی میں ساری زندگی اپنے نفس نہیں بن اپنے نفس مخالفت کی جو میرے نفس نے مل کہا میں او نہیں بن مخالف چل مولا علی نے چھوٹ بول رہے ہیں ایک گل بلکل غلط کر رہے ہیں تو اپنے نفس نفس مخالفت کی تی ہے نہیں چھوٹ بول رہے ہیں ساری نفس دی مخالفت کی تی مولا نا یا علی ایک باری عزمات لیں کہ میں نفس دی من یا مخالفت کرنا مولا علی نے فرمایا ہاں اچھیا نا جت تی لے ہونا چاہنا اچھیا مولا علی نے فرمایا گل شن میری ہون میں تی نا ایک گل لکھ نہیں تی جے تا تن کر لئی تی پھر تن نفس لئی جڑا کم میں آخر تین تی نفس نے آخر نہ کری کہن یا علی تس کام کے آنکھ ہو ایک بار یہ زمان ہوتا سہی جت مولا علی نے فل تی یار کی تی آپ نے فرمایا فرنج کر میرے نبیدہ کلمہ پر لے مولا علی نے میرے نبیدہ کلمہ پر لے نفس ہمیں نہ پڑی مخالفت کرنی نالی یا علی تیر نالا اپنے آقا دا فقیر برا آب آدھران ازی شعر ترجمہ نے کی دی دی کہیں بھائی رازدار خفی جلی گا جد بی دک علی علی گا رازدار خفی جلی گا جد بی دک علی علی گوا سمان دا ولی جد بی دک علی علی گوا سمان دا ولی جد بی دک آب آدھران ازی ازی دک کون علی موسیقی 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 حضور محبوب سبحانی، قدم ربانی، شہباد الامکانی، قندیل نورانی، الشیخ، السجد، عبدالقادر جیلانی، شیل لندہ الحسنی والحسینی والبغدادی، الماری، حضور غوثی آزم، شہنشاہ مغداد، اللہ وچسنی آئی، دیاروی آلہ پیر تو آٹی سبحان اللہ تو ہی سبحان اللہ نہیں جسک را دیتی ہے تو آٹی سبحان اللہ نہیں جدے ہاتھ سلامت رہے ہاتھ پکڑ کے بولے سبحان اللہ اور توجہ حضور غوث پاک دیسا ہری حیات تیبات لے کے قیامت دی آخری سبو تک ولی آسمر نے جسنو فیلایت میرے غوث پاک نے دے رہی ہے توجہ کریں غوث پاک نے فیلایت اپنے گولو نہیں دے رہی اپنے باب علیب مانگ کے دے رہی ہے دیکھنے اپنے تکر ولی نہیں پانو سکتا جب تکر میرے غوث دی مور نہیں لگنی جب تک حضور غوث پاک دی مور نہیں لگ دی تو جو آخری بات کریں آخری بات کریں کون غوث پاک حضور میں اپنے بابے دی گل کریں حضور تاجدار شرک پر شریف حضور میاں شیر ربانی آپ دے آستانے دے آپ دا جڑا حجرہ سی نا حجرہ آپ دا حجرہ حجرہ دے اتعلق کیا سی یا شیخ سید عبدالقادر جی لانے گونگے نمافی ہے تو ہڈے جو جڑا گونگا بیٹھا ہوں نمافی جڑا بول سکتا ہے جڑا بولنا تھا بسمودیوں پتہ لکے تک گونگا کوئی نہیں ایک باری بولو سبحان اللہ ہاں برادرانے سے یہ حضور شیر ربانی دے حجرت لکھیا ہے یا شیخ سید عبدالقادر جی لانے ایک معلومی آگیا حضور غوث پاک دے حدوجہ بیلی حدوجہ تبردہ اور جنہوں بڑی ارہوں دیئے بڑی تکلیف ہوں دیئے حضور غوث پاک دے نامشن کے آگیا آسانے تھے توجہ کری جنہوں آیا نا تو اہی پڑی آیا شیخ عبدالقادر جی لانی تو انہیں رولا پا دیتا ہو برینویوں دا شرک دا شرک دی فیکٹری بیدہ دے آپ ایک ہو شرک پورتے میں چک شرک دی فیکٹری ہے شیر ربانی در بار دیکھو انہ کی لکھی آئے جدو اتنی گل ہوئی اور دور تائیدار شرک پر شریف آپ بھی اپنے حجریں چبوت رہتے جا رہے ہیں جدو اس معلومی نے شرک کے پیدتے فتوے لانے شروع کر دیتے میرے شیخ شیر ربانی نے فرمایا یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیل لگا اے در آپ نے نعرہ حضور غوث پاک دا مارے ہیں اے در جدو نعرہ مارے ہیں اگلے کلمہ ہے تو بعد اے جو مولوی علووی چکران کردک ہے دکھیان آلے پہ ہوش ہو گئے جدو ہم پہ ہوش ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئیے لامہ صاحب نہ کبھی چوبی پیپ نہیں کر رہی ہے موہ اللو بھی پیپ نہیں کر رہی ہے نہ کبھی پیپ موہ اللو بھی پیپ پیپ نہیں کر رہی ہے تو ہوش آئی کچھ دربیش حضور شیر ربانی دی بارگاچ عرض کر دینے حضور ایک نہیں ہو سکتا ہے ایس مولوی نو کی بنے ہیں پہلا تے شرک تے بیدد فتوے لائی اغدازی ہو نو کی بنے ہیں آپ نے فرمایا مہینوں کی پوچھ دے ہو انہوں ہی پوچھنے ہیں انہوں ہی پوچھنے ہیں انہوں کی بنے ہیں حضور تائیدار شرک پر شریف آپ نے فرمایا مولانا اکی ہو یا تو ہنو دوسری تا بریلوی جانو شرک تے بیدد فکریاں کہہ رہی ہو تے کی پر ایک لمحے دوباد انہوں نے مولوی دے نقلو پیپ پک رہی ہے مولو پیپ پک رہی ہے آتھو بانے کیوند ہے حضور اور کال کوئی نہیں میں سچی کال دسنا با جدو میں آیا دوانے آستانے تھے دیکھیا ہے ایک تے شرک ہو رہی ہے ایک تے بیدد ہو رہی ہے ایک تے سارا سسٹم پر عجیب ہو رہی ہے آپ نے فرمایا مولوی کہندہ دوانے آتھو بیدد آہ 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 کہ تک دیری بادے دے بندے رب دے بندے 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 رب دے تک دیری بادے دے بندے 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 رب دے بندے بندے رب دے بندے موسیقی 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 پہلی گالے اللہ دیاں ولیاں دے بوہے تھے بادبخت ہوں دے نہیں پہلی گالے بڑی بڑی گالے پہلی گالے کے اللہ والیاں دے بوہے تھے بادبخت ہوں دے نہیں تے جے کر آ جان فر ولی دی نگاہ پون دی یہ بادبخت دران دے نہیں درانے گفتگو عدبن احترامن زیرن زبنن اگر کوئی خطا کتائی ہوئی اللہ حضور دا صدقہ تمام کتائیاں دی معافیتہ فرمائے میں انشاءاللہ تری منٹ دی گال کی تیئے تری منٹ دا مائک انشاءاللہ ذلفکار کل ہوئے گا اللہ میری توڑی آدھری قبول فرمائے گو ماتحفیق اقلاب